غالب یہ ایک اور غزل لے کر حاضر ہوگا ہوں یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وسال یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا ہماری قسمت میں محبوب سے وسال تھا ہی نہیں اگر ہوتا لکھا تو ملی جاتا ہوئی جاتا اور یہ نہیں کہ اس زندگی میں نہیں ملی اگر زندگی اور لمبی ہوتی اور زیادہ دن ہم جیتے پھر بھی وسال یار ہونے کی کوئی امید نہیں تھی کیونکہ ہماری قسمت میں وسال یار تھا ہی نہیں تیرے وعدے پر جیئے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے گرے پار ہوتا تیرے وعدے پر کون جیتا ہے بھلا مجھے پتا ہے تیرا وعدہ کیسا ہوتا ہے اور تیرے وعدے پر ہم یقین کر لیتے تو ہم ہمارے خوشی کے مر نہیں جاتے اس لیے یہ تمہارا گمان کہ میں تیرے وعدے پر جی رہا ہوں یہ غلط ہے مجھے پتا ہے تیرا وعدہ کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جیگر کے پار ہوتا ہے تیرے نیم کش کہلاتا ہے جو جیسے کمان پر جب تیر کھیچا جاتا ہے تو وہ پوری طرح جانے کے بعد جب تیر کو نشانے پر لے کر کے جب پوری طرح کمان کھیچنے کے بعد جب چھوڑا جاتا ہے تو وہ اپنے نشانے پر جا کر لگتا ہے یعنی کام پورا ہو جاتا ہے یا کسی دشمن کو مارنا ہو تو پوری طرح کھیچ کر کے اگر تیر کو مارا جائے تو وہ سیدھے اس کا کام تمام کر دیتا ہے نیم کش مطلب آدھا کھیچا ہوا کمان جو آدھے دل سے کھیچا ہوا کمان ہے کہ مارنے والا مارنا بھی چاہ رہا ہے اور یہ بھی چاہ رہا ہے کہ ہمارا شکار جو ہے وہ بچ بھی جائے گا تو یہ تیرے نیم کش جو ہے آدھے کھیچی ہوئی کمان سے جو تیر چھوڑا گیا ہے وہ جگر کے پار نہ ہو کر کے وہ جگر پر جا کے ترازو ہو گیا ہے آدھا ادھر آدھا ادھر تو اب نہ دم نکل رہا ہے اور نہ شکار جی پارا یہ اور یہ ایک خلشت ہی ہو کر کے رہ گئی ہے جو ترازو ہو کر رہ گیا ہے یہ خلشت نہیں ہوتی جو جگر کے پار ہوتا ظاہر ہے پھر تو کام تمام ہو جاتا تو خلشت کہاں سے ہوتی یہ دراصل اپنے محبوب کی تیرے نظر کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اس نے نظر بھر کر دیکھ لیا ہوتا تب تو میرا کام ہی تمام ہو جاتا ہے لیکن ایسی اچٹی بھی نگاہ میرے اوپر ڈالی کہ میں بس شکار ہو کر رہ گیا اور ترکتا ہوا رہ گیا بسمیل کی طرح جسے آدھا کٹ کر چھوڑ دیا گیا ہو اب نہ وہ جی پارا ہے نہ مر پارا ہے یہ ہو گیا اور یہ کہاں کی دوستی ہے جو بنے ہیں دوست ناسے کوئی چار اصاز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا جب دوستوں کی بیچ آپ کوئی مسئلہ لے کر جاتے ہیں تو وہ ترہ ترہ کی نصیحتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں ناسا ہے مطلب نصیحت کرنے والا تو یہاں غرض اس ایسے دوستوں سے ہے کہ جب ہمارا کوئی مسئلہ کوئی مشکل وہ سنے ہمارے غم کو وہ سنے تو وہ ہمارا چار اصازی کرے ہمارا کوئی غم کا مداوہ کرے کوئی علاج کرے یا ہمارے غم کو سمجھے ہمارا ہمدرد ہو ایسے کسی دوست کی تلاش ہے ایسے دوستوں ہونے چاہیے نہ کہ یہ کہ ہمارے غم کی کہانی سن کر کے وہ ناسے بن جا نصیحتیں کرنے لگے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا وہ کیوں نہیں کیا ایسے کرنا تھا اس سے تو غم اور بڑھ جاتا بجائیے کہ وہ آسان ہو کوئی ایسا دوست چاہیے جو ہمارے غم کو باٹ لے اور ہمارے غم کو حلکہ کر دے آسان کر دے اور کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا ہے میں کسی کو میں کیا بتاؤں کہ شب غم کیا ہوتا ہے شب غم کا انتظار کیا ہوتا ہے وہ شب جو انتظار میں گزری ہو غم میں محبوب کے غم میں گزری ہو وہ کتنا بھاری کتنی بھاری رات ہوتی ہے وہ کیسے پلپل جیتا ہے آدمی کیسے پلپل مرتا ہے اور مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا یہ اس سے کہیں بہتر ہے ایک شب غم گزرنے سے بہتر ہے کہ آدمی کیوں ایک موت آئے اور وہ مر جائے شب غم میں کیا ہے پلپل مرنا پڑتا ہے ہر پل ایک نئی امید ہوتی ہے چلو اب وہ آیا اب وہ آیا اگرے پل یہ امید ٹوٹ جاتی ہے پھر ایک موت سے گزرنا پڑتا ہے پھر ایک امید بنتی ہے پھر سانسے چلنے لگتی ہے پھر وہ نہیں آتا ہے پھر ایک موت سے گزرنا پڑتا ہے یہ بار بار زندگی اور موت سے گزرنے سے کہیں بہتر تھا کہ ایک موت آئے اور آدمی قصہ تمام ہو جائے تو مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا اگر ایک ہی بار مرنا ہوتا تو مجھے کوئی پرابم نہیں تھی کوئی اطراز نہیں تھا لیکن یہ پلپل شب غم میں مرنا بڑا مشکل ہے بڑا جان لے بہتا ہے اور ہوئے ہم جو مر کے رسوہ ہوئے کیوں نہ گھر کے دریہ افسوس ہے غالب کو کہ مر کے ہم بیکار روح زمین پر ہم رسوہ ہوئے گھر کے دریہ دریہ میں گھرک ہو جاتے ڈوب جاتے تو کہیں بھلا تھا نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا پتہ ہی نہیں چلتا لاش کہا گئی تو جنازہ اٹھانے اٹھانے کی ذہمت اٹھانے پڑتی لوگوں کو اور نہ ہی ہمارا کہیں مزار بنتا ہے کام وقائی رسوہی کے سامان ہی ہے اس کے وجہ سے میں بلا وجہ مجھو سوا ہوا آج کے غزل میں اتنا ہی کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا دیمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اب تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کیجئے گا ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا رفیز